ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا بہت بہت میری یوٹیوب چینل ریل نسخے میں تو پیارے فرینڈز آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ اگر آپ کے باباسیر کے مسے ہیں تو آپ ان کو سکھا کر جھڑا سکتے ہیں گھریلو طریقے سے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کو اس میں کون کونسی انگریڈینٹس کی ضرورت پڑھنے والی ہے تو فرینڈز سب سے پہلی چیز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے فٹ کری جو آپ کو بہت ہی آسانی سے کسی بھی کرانے سٹور پر یا پھر پہنساری کی دکان پر مل سکتی ہے اور اس کو آپ کو بنا لینا ہے پورڈر سے فوم میں تو دوستو ہمیں پورڈر کتنا لینا ہے یہ چھوٹا چمچ ہے تو ہم ایک چمچ یہ لیں گے فٹ کری پورڈر اور دوسری چیز آپ کو کیا لینے ہیں دوسری چیز ہے یہ حلدی جو ہمارے مسو کے درد کو سوجن کو ببا سیر کے ختم کرتا ہے درد کو بھی ختم کرتا ہے ساتھ ہی ہمارے مسو کر سکاگر جڑانے میں کافی زیادہ مدد کرتا ہے تو آدھا چمچ کے قریب ہم لیں گے حلدی یہ ہماری دو چیزیں ہو چکی ہیں ایک تو فٹ کری اور دوسری چیز حلدی اب آپ کو اس میں تیسری چیز اور لینے ہیں یہ ہے کھانا تیل یعنی کہ سرسو کا تیل آپ کو اتنی ہی ماترہ میں لینا ہے جتنے میں آپ کو یہ ہمارا لیپ بن کر تیار ہو جائے اگر آپ کو ایک چمچ کی ضرورت پڑی تو آپ ایک چمچ لے لیجئے اگر آپ کا دو چمچ میں بنے یہ پیسٹ تو آپ دو چمچ لے لیجئے یہ دیکھیں ہمارا ایک چمچ میں ہی کافی اچھے سے پیسٹ بن کر ریڈی ہو جائے گا آپ کو اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے میرا فٹکری پوڑر جو ہے تھوڑا موٹا ہو گیا ہے آپ اس کو جتنا باریک ہو سکے اتنا باریک کر لیجئے تو فرینز اب آپ کو اس کو اپلائی کرنا کیسے کرنا ہے اپنے باباسیر پر وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں تو آپ کو اپنے باباسیر کے ایریے کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے کسی بھی سکے کپڑے سے اس کو سکا لیجئے ٹوول سے اور اس کے بعد اپنے مسوں پر یہ لگائیے رات کو لگا کر سو جائیں آپ کے صبح کو مسے کافی حد تک ٹھیک ہو چکے ہوں گے اور تین دن کے استعمال سے آپ کے مسے جو ہیں سوک کر جھڑنے لگیں گے تو فرینز ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بولیں